اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹ کلاس اردو پورمچائج ہم نے پڑھا ہے گبرو ہم نے پڑھا ہے بچوں ہم نے پڑھا ہے زافران ہم نے پڑھا ہے یہ ہمارا ریویجن چل رہا ہے ریویجن اب دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا کامیاب ہو گئے ہیں پڑھانے میں تو ہم ان سوالات کا جواب ڈونڈیں گے کیا ہمیں پتا ہے ان سوالات کے جوابات اگر ہمیں پتا ہے تو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اگر نہیں تو ہمیں پھر ایک بار سمجھنا ہے کس شاعر نے اپنی کتابوں میں زافران کی جا بجا تاریب کی ہے یعنی کم شعران چھ زافران کی تاریب کرمی جا بجا پنین کتابوں میں تیمی شعر سوسنا کالی داس سوس سنسکتو شعر ایک سنسکت کا شاعر جس کا نام کالی داس ہے اس نے اپنی کتابوں میں زافران کی جا بجا تاریب کی ہے سوس اگر بور شعر وہ اس وقت کی راجہ کی آنکھوں کا تارہ تھا وہ شاعر اس وقت کی راجہ کی آنکھوں کا تارہ تھا کالی داس کس پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے زافران پھول کو زافران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے زافران کے پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے وادی کشمیر میں زافران کی کاشت کہاں کہاں ہوتی ہے جنبی کشمیر سوئی دین وادی کشمیر میں زافران کی کاشت پانپور کے آس پاس ہوتی ہے کس ملک میں زافران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے ونیسو کات ملکس منشور زافران سواندہ شاہی رنگ ونیسو یونان اسپین یونانی کے یہاں زافران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے یونان فمشور ونیسو شاہی رنگ خورز زافران ورنگ زافران کی کاشت کے لئے کس قسم کی زمین درکار ہوتی ہے زافران شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے قبر آسان شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے قبر اس کا آسان شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے یہ خراب ہو جائیں گے تاوائش زافران کی کاشت کے لئے ہمیں ڈالان زمین کی ضرورت ہوتی ہے ہم بیڈز بناتے ہیں ان میں زافران کے چمن بناتے ہیں زافران کی کاشت ایک مستقل پھان ہے ڈالڈیش کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے زافران کے پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے کشمیری زافران کی تجارت ڈالڈیش جا رہی ہے کشمیری زافران کی تجارت بڑے پیمانے میں پیش کی جا رہی ہے اکٹوبر میں پھول دے جا جاتے ہیں پھول نکل آتے ہیں یعنی اچھے اکٹوبر میں نیانا پھول اکٹوبر نومبر سمجھتے ہیں ایک نظار سن لائے زافرانوں کو نظار اس کی کاش کے لئے خاص قسم کی ڈالان زمین درکار ہوتی ہے اس کھلی جائے مقصر نور سے لکھون زافران انٹویٹ کی ہیں اچھا کوئی لیتی جید بنائے زافران 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 کی حسن کی تاریخ کالی داس نے اپنے کتابوں میں کی ہے زافران کا پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کے لئے ڈالان زمین کی ضرورت ہوتی ہے اچھا یہ ایک ایسا پھول ہے جس پر جب یونینی پھول یہاں سکندر عظم کی کہ یونینی پھوجو نے یہ ایک ایسا پھول ہے جس کی خوبصورتی اس قدر ہے کہ یونینی پھوجو نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس کے حسن میں کھو گئے اکٹوبر و نامور میں سری ناگر سے کچھ دور پانپور میں زافران کے خیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے زافران کو بادشاہ ان کا پھول سمجھے جاتا ہے اچھا ہندو کے یہاں زافران کے طلب کو مقدس سمجھے جاتا ہے اچھا زافران کی کاشت ایک مستقل پھن ہے اس کی کاشت کے لئے خاص قسم کی ڈالان زمین درکار ہوتی ہے جلائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں ایک بار ڈالنے کے بیاد تقریباً چودہ برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اکٹوبر میں پھول نکل آتے ہیں پھر ایک خوبصورت باگ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے کشمیر میں زافران کی کاشت کاری کو بڑے پائمانی پر فروغ دینے کے لئے مرکجی اور ریاستی سرکاروں نے منصوبے تشجیل دیئے ہیں آج نے ریاستی سرکار کی ہیں آج یوٹی سرکار اور ایک تیویل منصوبہ نیشنل زافران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے امید ہے کہ جیدی سائنسی طریقے سے بھی کاشت کرنے کی کچھ کی جائے گی یا کوئی اس کا بورڈ بار بنے کتاب بانال برخن تھوئیت کتاب اپنے آگے رکھیں گے ایک نوٹ اس پر لکھ سکتے ہیں دس جملوں کا پدرہ جملوں کا بیو جملوں کا نوٹ اس پر لکھ سکتے ہیں شکریہ